موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ مورننگ دیئے سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور روکیل اکیڈمی کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اب ہم سب اپنی اردو کی کلاس میں آگئے ہیں اور اردو آپ کو پڑھا رہی ہیں آپ کی ٹیچرز سبھی اور اردو کے بزمون میں ہم پڑھ رہی ہیں حروف تحجی چلے آئیں شروع کرتے ہیں ہم اپنے حروف تحجی آوازوں کے ساتھ کہ حروف تحجی کے گھر میں کون کون رہتے ہیں چلے آئیں حروف تحجی کو پڑھتے ہیں ان کی آواز کے ساتھ علف آ بے با پے پا تیتا تیتا سیسا جینجا چیچا ہیہا خیخا دالدہ ڈالڈا زالزا ریرا ریڑا زیزا یہیا سینسا شینشا سوادسا زوادزا تونتا زونزا آئین آ غینغا فیفا کافکا کیافکا گافگا لاملا میمہ نونہ واو ہیہا جیجا جیجا ہروف تحجی کے اس خاندان کی دورائی کریں گے جو ہم نے پڑھ لی ہیں دیکھیں وہ کون کون سے حروف ہیں ہم نے حروف تحجی میں سب سے پہلے کون سے حرف پڑھا تھا علیف آ علیف آ علیف آ کے بعد کیا آتا ہے بے علیف مد آ علیف مد آ علیف مد آ کے بعد بے با بے با بے با کے بعد کیا آتا ہے پے پا پے پا پے پا کے بعد کیا آتا ہے تے تے تا تے تا کے بعد کیا آتا ہے تے تے تا تے تا کے بعد کیا آتا ہے سے سا سے سا امید ہے کہ آپ سب نے ان حروف کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور ان کو اپنے کافی پر لکھا بھی ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے خاندان سے ملوانے جا رہی ہوں کہ جو دیکھنے میں تو ایک جیسا نظر آتا ہے لیکن ان کی آواز بھی مختلف ہے اور ان کی پیچان بھی مختلف ہے آپ سب کو کہانی اچھی لگتی ہیں مجھے تو کہانی سنانا اور سنانا بہت اچھا لگتا ہے چلیں آج میں بھی آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں وہ پتہ ہے کہانی کس کے بارے میں ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایک روز چار بھائی گھر سے دریاء پر سہر کرنے کے لئے گئے کتنے بھائی گئے چار بھائی چار بھائی کان سہر کرنے جا رہے ہیں دریاء پر دریاء پر جب وہ سہر کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں چاروں بھائی ابھی خالیات ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں وہ چلتے چلتے دریاء کے کنارے پہنچ گئے سب سے پہلے جو بھائیات ہیں اس نے جب مچھلیاں پکڑنا شروع کی اس کو صرف ایک مچھلی ملی وہ اس نے اپنی جیب میں رکھ لیں دوسرے بھائی کو تین مچھلیاں ملی وہ بھی اس نے اپنی جیب میں رکھ لیں تیسرا بھائی گیا اس کو کچھ بھی نہیں ملا خالیات تھا چوتھا بھائی گیا اس کو ایک مچھلی ملی اس نے پاکٹ میں رکھی اس کی پاکٹ پھٹی بھی تھی وہی مچھلی اس نے اپنے سر کی اوپر رکھ لی ایک مچھلی ملی اور اس نے جیب میں رکھی اس کا نام جیم جا جس بھائی کو تین مچھلیاں ملی اور اس نے جیب میں رکھی جس بھائی کو ایک کچھ بھی نہیں ملا اس کا نام ہے ہا جس بھائی کو ایک مچھلی ملی اس کی جیب پھٹی ہوئی تھی اس نے سر کی اوپر رکھ لی مچھلی کو اس کا نام خے خا جیم جا چے چا ہے ہا خے خا یہ جو چار بھائی تھے ان چاروں بھائیوں کا تلق جیم کے خاندان سے تھا آپ نے ان کی آواز بھی پھڑی اور ان کی پہچان بھی کی اب ہم ان حروف سے بننے والی شیعہ کے نام پڑھتے ہیں چلیں میرے ساتھ ملکے ایک تفاہ دھو رائے کریں جیم جا چے چا ہے ہا خے خا جیم کے خاندان میں سب سے پہلے آتا ہے جیم جا جیم کیسے بولتا ہے جا جیم کیسے بولتا ہے جا جیم کے اندر ایک نکتہ جیم کے اندر ایک نکتہ اب جیم جا سے کیا بنتے ہیں جیم جا جالا جیم جا جالا جیم جا جہاز جیم جا جہاز کیا آپ کو شربت اچھا لگتا ہے تو آپ تو گریمی ہیں ماما روزانہ بناتی ہیں تو ماما کس کے اندر شربت ڈالتی ہیں جگ کے اندر جگ کس سے بنتا ہے جیم جا جگ جیم جا جگ جیم جا کے بات کیا آتے ہیں چے چا چے کیسے بولتے ہیں چا چے کیسے بولتے ہیں چا چے کی کیا پہچھان ہے چے کے اندر تین نکتے چے کے اندر تین نکتے چے چا چوہ چے چا چوہ چے چا چابی چے چا چابی یہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں چان چان کب نظر آتے ہیں رات کو جب سورت چلا جاتے ہیں تو رات میں کون آ جاتے ہیں چان تو چان کس سے بنتا ہے چے چا چان چے چا چان چے چا کی بات کیا آتے ہیں ہے ہا ہے کیسے بولتے ہیں ہا ہا کی کیا پہچان ہے ہے ہا کی ہے ہا خالی یعنی کہ اس کے اندر یا اوپر کوئی نکتہ بھی نہیں ہے ہے ہا سے کیا بنتا ہے ہے ہا ہلوہ ہے ہا ہلوہ ہے ہا ہلوائی ہے ہا ہلوائی پیارے بچوں ہلوائی وہ ہوتے ہیں کہ جو ہلوہ بھی بناتا ہے جس کے پاس مختلف مٹھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ کون آپ کو نظر آ رہے ہیں ہجام ہجام کون ہوتے ہیں جو آپ کے بال کٹتے ہیں بال کٹنے والے کو کیا بولتے ہیں ہجام ہے ہا ہجام ہے ہا ہجام ہے ہا کے بعد کیا آتا ہے خے خا خے خے کی کیا پہچان ہے خے کی اوپر ایک نکتہ خے کی اوپر ایک نکتہ خے خا سے کیا بنتا ہے خے خا خط خے خا خط خے خط سے کیا کہ یہ کونسی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے خے خا خرگوش خے خا خرگوش اوہ یہ کیا ہے یلو رنگ کا ہم کس کس کے نام بتا ہے یہ ہے خربوزہ خربوزہ کون سے موسم میں آتا ہے گرمیوں میں کیا آپ وہ خربوزے کھانا اچھے لگتا ہے ہم وہ خربوزہ کس سے بنتا ہے خیخہ خربوزہ خیخہ خربوزہ جیم جا کے خندان کے آوازوں کی پہچان اور اس سے بننے والے حرف آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اب ہمارا گیم کائم ہے اور ہم مل کے کھیلتے ہیں ایک گیم واو یہ دیکھیں آپ کو سکرین کی اوپر ایک پوٹ نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر ٹیچر نے مختلف سرکل کیے ہوئے ہیں اور فشز بنائی ہوئے ہیں اور ان کے اندر انہوں نے لکھی ہوئے ہیں حروف تحجی حروف تحجی کے مختلف حروف لکھے ہوئے ہیں لیکن آج ہم نے کیا ڈھونڈنا ہے جیم کا ہاندان کہ جیم کے ہاندان میں کون کون ہے اور آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سرکل بھی نظر آ رہے ہوں گے اور ان سرکل کی اوپر ٹیچر نے حروف تحجی لکھی ہوئے ہیں اور یہاں سے میں ایک سرکل لوں گی اور میں ڈھونڈوں گی کہ کیا اس کا تعلق جیم جا کے خاندان سے ہے اور اگر اس کا تعلق جیم جا کے خاندان سے ہوا جہاں وہ لکھاوا ہوگا اس کے اوپر میں یہ والا سرکل جیم جا کے خاندان والا راکھ دوں گی چلے آئیں ڈھونڈتے ہیں مل کے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس کا تعلق جیم جا کے خاندان سے ہے لو اچھا یہ دیکھیں نیکسٹ کون آ گیا ہے جیم جا جیم جا جیم جا کے اندر ایک نکتہ آپ جیم جا کا تعلق کیا جیم کے خاندان سے ہے ییس گوٹ چلیں اب ڈھونڈتے ہیں کہ اس جیسا جیم جا اس پورٹ میں کہاں ہے جہاں پہ جیم جا ہوگا ہم جیم جا کو اس کے اوپر پیسٹ کر دیں گے یہ جیم جا ہے نو 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 کیا یہ جیم جا ہے دیکھتے ہیں یہ دونوں سیم ہیں ییس یہ دونوں سیم ہیں اور ہم جیم جا کو اس جیم جا کے اوپر رکھ دیتے ہیں چلیں آئیں نیکس ڈونڈتے ہیں پھر یہ کیا ہے پی پا پی پا کی کیا پہچان ہے اس کے نیچے تین نکتے ہیں کیا اس کا تعلق جیم جا کے خاندان سے ہے نو اس کو ہم واپس دوبارہ رکھ دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ نیکس کون آگئے چے چا چے چا چے چا کی کیا پہچان ہے اس کے اندر تین نکتے کیا اس کا تعلق جیم جا کے خاندان سے ہے ییس ایکسیلنٹ چلیں اب چے چا کو ڈونڈتے ہیں کس کے اندر تین نکتے ہیں یہ چے چا ہے نو یہ چے چا ہے نو یہ چے چا ہے نو یہ چے چا ہے ییس اس کے اندر بھی تین نکتے ہیں اور اس کے اندر بھی تین نکتے ہیں چے چا کو اس کی اوپر رکھ دیا یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ کون مل گیا ہمیں اس کے تو سر پہ ایک نظر آ رہا ہے نکتہ جس کے سر پہ ایک نکتہ اس کا کیا نام ہوگا خے خا چلیں ہم مل کے ڈونڈتے ہیں خے خا ادھر کدر ہے پوٹ کے اندر یہ خے خا ہے نہیں یہ خے خا ہے نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ تو پیپ آئے یہ کیا ہے یہ ہے خے خا اس کے اوپر بھی ایک نکتہ ہے اور اس کے اوپر بھی نکتہ ہے یہ والا ہم سرکل اس کے اوپر رکھ دیں گے چلیں نیکس ڈونڈتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیا مل گئے ٹیچر کو چے چا چے چا کی کیا پہچان ہے اس کے اندر تین دکھتے ہیں چے چا کو ہم چے چا ڈونڈ کے اور چے چا ڈونڈتے ہیں یہ ایک چے چا تو ہمیں ملا ہوئے اس کا ہم نے فش کی اوپر رکھا ہوئے اب ہمیں اور فش ڈونڈتے ہیں جس کے پیٹ کے اندر چے چا ہے اور ہم بھی اس کو چے چا دے دیں کیا یہ چے چا ہے نہیں یہ چے چا ہے ییس اس کے پیٹ میں بھی تین نکتے ہیں اور اس کے پیٹ میں بھی لہذا ہم نے چے کو چے چا ایک اور دے دیا دیکھیں یہ فش اپی ہوگی ہے اس کو اس کے نام مالے حروف مل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے جیم جا جیم کی کیا پہچان ہے جیم کی اندر ایک نکتہ اب ایک اور اب ہمارے پاس ایک ہی فش رہ گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نام اور اس کا نام ایک جیسا ہے اوہ گرد یہ دیکھیں اس کی بیلی اندر بھی کیا لکھا ہے جیم جا ہم نے یہ جیم جا اس کے اندر رکھ دیا اب بیوہ چے چا جیم جا چے چا بھی ہو گیا خیخہ بھی ہو گیا اب آپ کو ایک فش یہ دیکھیں سائٹ پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ ان سب کے پاس نکتے تھے لیکن اس کے پاس تو تھا ہی نہیں یہ اس پوٹ سے باہر چلی گی ہے دیکھیں اس کا کیا نام ہے ہی ہا چلیں ہی مل کے ڈھونڈتے ہیں ہی ہا کدھر ہے یہ سامنے ہی ہا کئی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہی ہا ہے یہ ہی ہا ہے یہ ہی ہا ہے یہ ہے اوہ ہم نے تو ڈھونڈ لیا یہ کیا ہے ہی ہا ہی ہا خالی اس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں جیم کے خاندان میں کون کون تھا جیم جا چیچا ہیہا خیخہ سکرین کی اوپر ایک پیارا سا بنی نظر آ رہا ہے آئے دیکھیں کہ بنی کے پاس کچھ چیز ہے آئے دیکھتے ہیں کہ بنی کیا لے کے آیا ہوئے اور بنی کس کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو کیا یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آئے دیکھیں اس کا یہ ہم کھولتے ہیں ہم ہم نے اس کو اوپن کیا تو سب سے پہلے بنی کے پاس کیا تھا جیم جا بنی نے سب سے پہلے کیا یاد کی ہے جیم جا جیم جا کے آگے کیا آتا ہے جیم جا کی کیا پہچان ہے ایک نکتہ جیم جا کے آگے کون آتا ہے چے چا تو چے چا کی کیا پہچان ہے چے چا کے اندر اندر تین نکتے چیچا کے آگے کیا آتا ہے ہے ہاں ہی ہاں خالی ہی ہاں خالی ہی ہاں کے آگے کیا آتا ہے خے خا کیا آتا ہے خے خا خے خا کیا اوپر ایک نکتہ اور سب سے پہلے جیم کے خاندان میں کون آتا ہے جیم جا چیچا ہی ہاں خے خا انرسی کلاس یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے تاشف اردو انرسی کلاس کے لئے آپ اپنی کتاب کو اپن کریں گے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر بائیس صفحہ نمبر بائیس کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے ایک چاند اور تارہ چاند اور تارہ کے نیچے آپ کو جیم جا کی لکھائی کے نمونے نظر آرہے ہیں آپ پینسل سے یہ مکمل کریں گے اور اس پلوک کے اندر چاند تارہ کی تصویر بنائیں گے نیکس پیج ہے جیم جا جگ جیم جا جوتا جیم جا کیا آگے ہے چے چا چے چا چا بھی چے چا چاند آگے آپ کے پاس پیج ہے اس میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں آپ کو مختلف عروف تحجی نظر آرہے ہیں ایسے ہم نے پہلے بھی دھورائی کی ہے اس کے نیچے لفظ بنائیے آپ نے ایلیف اور بے کو ملانا ہے تو آپ بنے گا ایلیف مدہ اور پے کو ملائیں گے تو آپ بنے گا ایلیف مدہ اور جیم کو ملائیں گے تو آج بنے گا یہ آپ نے تھوڑی بہت انا روز کی پہچاند آپ کو ہوگی بھی گئی ہوگی اور آپ کریں گے بھی آگے ہیں ہیہا ہجام ہیہا علوائی خیخہ خرگوشت خیخہ خار آپ صفحہ نمبر 22 سے لے کے صفحہ نمبر 27 کا اپنا کام بک پہ مکمل کریں گے اور آپ نے کو یہ جو لکھائی جیم جا کی نظر آ رہی ہے آپ ریڈ لائن پہ کھڑے ہوں گے تھوڑی پینسل اوپر لے کے جائیں گے ٹرن کریں گے اور اس کے اس طرح چھوٹا سا چاند بنا دیں گے اس کے اندر ایک نکتہ لگے گا تو وہ بن جائے گا جیم جا اسی طرح آپ نے صفحہ نمبر 22 سے صفحہ نمبر 27 تک تمام پیجز کو مکمل کرنا ہے وہ پہ کام کرنے کے بعد یہ آپ کو روکیل اکایڈمی کی کوپی نظر آ رہی ہے یہ آپ کی اردو کی کوپی ہے اور اس اردو کی کوپی پہ آپ پہلے اب آپ نیکس پیج پہ جائیں گے اور آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے مارجن لائن ڈروہ کروائیں گے اپنی امی یا آپی سے آپ اوپر لکھوائیں گے جماعت کا کام انوان جیمتا خے جیمتا خے انوان لکھنے کے بعد آج ہم لکھیں گے جیم جا کا خاندان جیم جا کے خاندان میں کون ہے جیم جا چیچا ہیہا ہیخا اسی طرح آپ نے ایک لائن اپنی آپی یا امی سے لکھوانی ہے اوپر اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پروپر فارمیشن کے ساتھ ہی لکھی ہو آپ اوپر ریڈ لائن کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ جو آپ کو بلیک کلر کی سیکنڈ لائن نظر آ رہی ہے اس کے تھوڑا سے نیچے آپ ایک ڈوٹ لگائیں گے اس ڈوٹ کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے سٹریٹ لائن بنائیں گے اور یہاں سے آپ چاند بنا دیں گے اس کے اندر آپ ایک نکتہ لگائیں گے وہ بن جائے گا جیم جا نیکسٹ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے نکتے کے اوپر کھڑا ہوں گے اوپر جانا ہے تھوڑا آگے جائیں گے یہاں سے آپ چاند بنا دیں گے اور آپ یہ تھرڈ واللائن کے ساتھ ٹچ کریں گے تھوڑا سا اس کے اندر آپ تین نکتے لگائیں گے چے چا بن جائے گا اس طرح آپ آگے جائیں گے تھوڑا سا آگے چلیں گے پھر آپ اسی طرح چاند بنا دیں گے تو یہ بن جائے گا ہے ہاں اس طرح آپ نیکسٹ کریں گے تھوڑا سا آگے جائیں گے اور اسی طرح آپ ایک چاند بنائیں گے تھرڈ واللائن سے تھوڑا سا ٹچ کریں گے اس کے اوپر نکتہ لگائیں گے یہ بن جائے گا خیخہ آپ نے کیا لکھنا ہے کوپی کے اوپر جیم جا چے چا ہے یا خیخہ آپ نے یہ پورا پیج مکمل کرنا ہے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں یہاں پر لکھاو ہے رنگ بھریے آپ نے اپنی ماما سے اس طرح تصویریں بنوانی ہیں ان کے ساتھ ان کی شروع کی آواز لکھنی ہیں اور اس طرح ان میں کلر کرنے ہیں جیسے جیم جا جگ چیچا چھابی ہیہا ہوس خیخہ خربوزہ اور نکتے میرے بچے آپ نے ان میں دھیان سے لگانے ہیں یہ تمام کام جب آپ سکول آئیں گے چھٹیوں کے بعد آپ کا یہ کام چک ہوگا اور آپ نے گھر پہ ہی رہنے ہیں اپنی ماما کا اور پاپا کا بہت زیادہ خیال رکھنے ہیں دوپ میں کھیلنا نہیں ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ